اسلام علیکم اینڈا ویری وارم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کو بھائی آسمان اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں میرے تمام چاہنے والے سننے والے خیر خیر یہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دونہ ہاتھ سے سمیٹ رہوں گے آج ہمارے کچن میں بانا ہے بار بیگو کے ساتھ جو سب کیا جاتا ہے پوری پراتھا اور چکن تکا بھوٹی یہ ریسپی آپ مکمل دیکھئے گا سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ آپ کو بھی گھر میں بنانے میں آسانی ہو ایزی طریقے سے آپ اپنے گھر میں یہ بنا سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آدھا کلو میں نے چکن لیا تھا فلے لیا تھا چکن کے اس کے میں نے کیوبز کاٹ لیا تھے اس میں لسن ایدرہ کا پیسٹ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون یوگر ڈالی تھی میں نے ٹو ٹیبل سپون سوکہ دھنیا ڈالیں گے ون ٹیبل سپون روستڈ زیرہ پاورڈر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون ریڈ چیلی ڈالیں گے ون ٹی سپون چکن تکا بھوٹی مسالہ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے ییلو فوڈ کلر ایک لیمن لیا تھا اس کا میں نے جوش ڈال دیا تھا اس کے بیج میں نے نکال لیا تھے اور اس کا جوش ڈال دیا تھا یہ چکن تکا بھوٹی جو ہم نے پرانٹھے کے ساتھ سرب کرنا ہے اس کے ہم میری نیشن کر رہے ہیں سیمپل گھر کے مسالوں کے ساتھ یہ عام گھر میں کچن میں یہ چیزیں ساری موجود ہوتی ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اسے کور کر کے فریج میں رہ دیں گے ایک ٹیماتر لیا تھا اس کا ساتھ سیلیڈ میں پٹانے لگی ایک ٹیماتر لیا تھا اس کو کٹ لیں گے ایک انین لیا تھا اسے کٹ لیں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو سرب کیا جاتے ہیں سیلیڈ اس کے رنگز ہوتے ہیں یاس تو ویسے بھی کھایا جاتا ہے لوگ بڑے شوک سے کھاتے ہیں آدھا کلو میں نے آٹا لیا تھا نمک وان ٹی سپون اس میں ڈالیں گے آم ٹی وارٹر لے کے اس کے ساتھ گون لیں گے جس طرح ہم گھر میں آم آٹا گونتے ہیں زیادہ سخت ڈور نہیں بنائیں گے زیادہ اسے نرم کریں گے پراتھے کے لئے آپ میتہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے فائن آٹا جو وائٹ آٹا ہوتا ہے میں نے وہ یوز کیا تھا گھر کا چکی کا آٹا آپ نے نہیں لینا اس میں کوئی اور نہیں ڈالنا کچھ بھی نہیں ڈالنا اس لئے سیمپل میتھڈ سے گون دیں گے پوری دیر کے لئے سے آدھا گھنٹے کے لئے ریسٹ دے دیں گے اب برائی پین لیں گے فلیر مون کریں گے میں نے ون ٹیبل سپن اوئے ڈالا میرینیٹ کر کے چکر رکھا تھا دو گھنٹے کے لئے اسے ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اسی باول میں میں تھوڑا سا پانی لوں گی وہ بھی ڈال دوں گی زیادہ پانی نہیں ڈالنا صرف ہاف کپ آپ پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں یہ دیکھیں بڑا اچھا سا دس منٹ کے بعد چکن بڑا اچھا سا گھل گیا تھا اور اس کا پانی بھی ڈرائے ہو گیا تھا اب تھوڑی دیر ہم اسے فرائے کریں گے زیادہ آئل کا یوز نہیں آپ نے کرنا اب ایک میں نے بریڈ کا سلائس لیا تھا کوئلے کو دھکا لیا تھا اس کے اوپر کوئلہ رکھیں گے اس کو بار بی کیو کا ٹچ دیں گے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سوئل ڈالا اور کور کر دیا تھا دو سے تین منٹ کے لئے یہ ہمارا مزے دار سے چکن تک کا بوٹی تیار ہے گھر میں ایزی طریقے کے ساتھ اگر آپ کے پاس وہ گیٹھی وہ جس کے کوئلوں والی نہیں ہے تو آپ اس طرح بھی بنا کے کھا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اسے ڈی شاؤڈ کی کار لیں گارنیش کر دیا ہے سیلیڈ جو میں نے رینگ کاٹے تھے انین کے اور ٹرماتو کے اب جو ہم نے آٹا گھوندا تھا اسے میں نے تھوڑی دیر ریسٹ دیا تھا اب اس کے پیڑے بنا لیں گیا ہم اس کے لئے پوری پراتھا بنا رہے ہیں اس کے ساتھ جو بار بی کیو کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے اسے اچھی طرح سے بیڑ لیں گے جتنے اچھا آٹا گھوندا ہوگا اتری ہی زیادہ اس میں لچک ہوتی ہے گھیل لگا لیں گے بریش کے ساتھ لگا لیں ہاتھ کے ساتھ لگا لیں کسی بھی طرح لگا لیں ڈرائی آٹا ڈسٹ کر دیں گے اسے فولڈ کر لیں گے اب اوپر بھی ہم گھیل لگائیں گے آٹا ڈسٹ کر دیں گے اور اسے فولڈ کر دیں گے ذرا تھوڑا سا کھینچ کے اس کو کرنا ہے کیونکہ اس آٹے میں ذرا لچک ہوتی ہے اور اس طرح اس کا پیڑا بن جائے گا بیرکور ایزی میتھڈ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا اور اس طرح بہت اچھا اس کا پراتھا بنے گا پراتھے کے پیڑے کر کے دس منٹ کے لئے رکھ دیں کیونکہ اسی طریقے سے پھر یہ بیلا جائے گا مہاشرہ اس طرح بہت ہی اچھا ہے بہت ہی کرسپی پوری پراتھا بنے گا ہم کام اوئل میں بنائیں گے آپ اسے فرائی بھی کر سکتے لیکن میں آپ کو بتاؤں گی ذرا تھوڑا سا کام گھی میں بھی یہ بہت اچھا سا کرسپی سا فرائی ہو جائے گا اب ایک فرائی پین لیا تھا میں نے اس میں اوئل لگایا تھا سائٹ پہ ہم گھی لگائیں گے اس ٹیپ پہ آپ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور کم گھی میں بھی اسی طرح کا کرسپی ہی بنے گا میں نے زیادہ اس کے گھی کا یوز نہیں تھا کیا اگر آپ کو فرائی والا پسند ہے تو آپ فرائی والا بنا سکتے لیکن اس طرح بھی بہت اچھا بنے گا اسے دونوں طرف سے گولڈن براؤن کر لیں گے دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آ رہا ہے وہی ٹیکچر اسی طرح یہ پھول ہے جس طرح آپ بزار میں کھاتے ہوں گے لچھا پراتھا یا پوری پراتھا یہ دیکھیں اسی طرح اس کی لیڈز نظر آ رہی ہیں جس طرح لچھے پراتھے کی ہوتی ہے اور اسی طرح یہ کرسپی بنے گا لیجئے تیارے ہمارے پوری پراتھا چکن تکا اور ساتھ سیلڈ کے ساتھ سب کی جاتی ہملی کی چٹنی اور پدینے کی چٹنی وہ بھی میں نے گھر میں بنا لی تھی آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں انچوائے کریں اپنے لیے بنائیں اپنے بچوں کے لیے بنائیں میری ریسپیز کو دیکھا کریں خود بھی دیکھا کریں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں سو بیوٹی فورد سو ڈیلیشیس ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اب دی جی کا مجھے اجازت اللہ حافظ باقی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں پلی لیسٹ میں ہماری باقی ریسپیز بھی آ رہے ہیں آپ ہمارے چینل پر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں باقی ریسپیز بھی دیکھ سکتے ہیں